بار آورڈ کا ڈی سی ہیٹر یہ اس کا سنگل راڈ ہے آج کل ہر بندہ یہی یوز کر رہے ہیں کیونکہ بجلی کے بلو سے ہر بندہ ہی تانگ ہے اس کی یہاں تک بہترین ہیٹ آ رہی ہے بہت ہی زبردست چیز ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتوں آپ سب ٹیک ہوں گے دوستو آج ہم آپ کے لئے لارے ہیں آسکر کا بار آورڈ کا ڈی سی ہیٹر جو بہت ہی مناسب قیمت میں اور بہت ہی اچھی چیز ہے آج کل جیسے بجلی کے بلو سے اور لائٹ کی لوڈ شیڈنگ سے ہر بندہ پریشان ہے یہ ان کے لئے بہت ہی اچھی چیز ہے دو راڈ لگے ہوئے ہیں اس میں اور بلکل اس کا خرچہ نہیں ہے بار آورڈ کے کسی بھی کرنٹ سے آپ اسے چلا سکتے ہیں جیسے پاور سپلائی ہو گئی یا بیٹریز وغیرہ ہو گئی یا جیسے آپ گریمیوں کے سیزن میں بار آورڈ کا کولر چلاتے ہیں دس امپیر یا بیس امپیر کی سپلائی پر آپ اس پہ بھی سے چلا سکتے ہیں آج ہم آپ کو اس کی ان بوکسنگ کرے کے دکھائیں گے کہ اس میں کیا کیا فیچرز ہیں اور بہت ہی اچھی پروڈکٹ ہے بہت ہی مناسب قیمت میں اپن کرتے ہیں بہت ہی مناسب قیمت میں یہ دوستو بار آورڈ کا ڈی سی ایٹر یہ ساتھ میں اس کا سٹینڈ دیا ہوئے ہیں اب ہم آپ کو اس کی ان بوکسنگ کر کے دکھاتے ہیں اور اس کو چلا کے دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح چلتے اور کس طرح بار کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو تباہ دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھے اچھے پروڈکٹس کی ان بوکسنگ اور ریبیوز ملتے رہیں یہ دوستو میں نے پاور سپلائی آن کرتی ہے اب میں آپ کو اس پلان کر کے دکھاتا ہوں یہ جی اس کا سنگل روڈ آن ہو گیا ہے میں یہ لائٹ آف کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ریزلٹ اچھے بہتر پروڈکٹس کی ان بوکسنگ یہ جی دیکھیں یہ اس کا سنگل روڈ ہے یہ جی اس کا دوسرا روڈ بھی آن ہو گیا ہے بہت ہی اچھے ریزلٹ ہے اس کا اور بہت ہی چلنے والی چیز ہے آج کل ہر بندہ یہی یوز کر رہے ہیں کیونکہ بجلی کے بلو سے ہر بندہ ہی تانگ ہے بارہ وڈ کا ڈی سی ہیٹر اس کی یہاں تک بہترین ہیٹ آ رہی ہے بہت ہی زبردست چیز ہے کیونکہ آج کل کی دور میں بجلی کے کوئی بھی نہیں اتنا اپورڈ کر سکتے کہ لگتار پانچ ایک ہیٹر چلائی رکھے وہ بھی الیکٹرک گیس آپ کو پتہ آتی نہیں ہے اور بہت ہی مناسب چیز ہے اس لحاظ سے یہ بارہ وڈ کا ڈی سی ہیٹر میں نے اس ٹیم سپلائی پی چلایا ہوا ہے اب باہر ابھی اس سے سپلائی پی یا بیٹری پی کسی چیز پی بھی چلا سکتے ہیں ساتھ میرے میں آپ کو دکھا دوں جب اس کی سپلائی ساتھ میں لگی کر لیا بتائیں اور اس کے خراب ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ زیادہ دیر چلنے سے یہ راڈ جل جاتے ہیں اس کے راڈ بلکل نہیں چاہتے اگر اس کو کرنٹ کام ملے گا تو اس کی ہیٹ کام ہوگی اگر اس کو کرنٹ آپ زیادہ دیں گے جیسے اچھی سپلائی لگائیں گے اس کے ساتھ 10 امپیئر سے اوپر کی 15 امپیئر ہو گیا 20 امپیئر ہو گیا اور 50 امپیئر کی بیٹری سے یہ بہترین چلے گا اس سے جتنی مطلب 100 امپیئر ہو گیا یا 150 امپیئر ہو گیا یا ایسی بیٹری آپ لگائیں گے اس پر یہ بہت اچھا بار کرے گا اور بھی اچھا اور 50 امپیئر کی بیٹری کے زبردست بار کرتا ہے یہ 12 امپیئر ہو گیا میں نے اس ٹیم سپلائی پر چلایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سپلائی میں آپ کو دیکھا دے 18 امپیئر کی سپلائی ہے یہ یہ دیکھ لیں گے 18 امپیئر نہیں بلکہ 15 امپیئر کی سپلائی ہے یہ اور اس پر بیٹری امپیئر کر رہا ہے 15 امپیئر کی سپلائی پر یہ بہترین ورک کر رہا ہے دوستو آپ اس کو 50 امپیئر کی بیٹری پر یہ 10 امپیئر سے کسی بھی زیادہ 10 امپیئر پر بھی بہترین ورک کرتا ہے لیکن 10 سے زیادہ پر یہ بہت اچھا ورک کرتا ہے اس پر یہ ہے کہ پھر جیسے الیکٹر ہیٹر کی ہیٹ ہوتی ہے بلکل ایسی یہ ہیٹ لیتا ہے اور بہت اچھی چیز ہے 12 وڑک ڈیسی ہیٹر بہت ہی کم پرائس میں بہت ہی اچھی پرودکٹ ہے اس کی قیمت کی بات کریں تو اس کی قیمت پندرہ سو روپے مارکیٹ میں ہورچیل ریٹ چل رہی گیا ہورچیل ریٹ میں یہ پندرہ سو روپے کا مارکیٹ میں آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا آسکر کا بارہ ورلڈ کا ہیٹر بہت ہی اچھی پرودکٹ ہے اور بہت ہی مزی کی بجلی کی بچت دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹے کے نشان کو دبا دیں شکریہ دوستو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ